کہ ہے خان کی زندگی زہدانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک پہانہ پرندوں کی دنیا کا دروے شہوم ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ خان کی زندگی زہدانہ ہے اور چھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر چھپٹنا یہ خان اور کپتان کا ایک وطیرہ ہے اور ایک طرز زندگی ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کا جلسہ آج کا مارچ آج کا دھرنا آج کے دن ختم ہونے کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائیں گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے عمران خان نے آج ایک نیا لائن آف ایکشن دینا ہے اور اس لائن آف ایکشن کو پاکستان کی عوام پاکستان کے بزرگ پاکستان کے جوان پاکستان کے نوجوان پاکستان کی خواتین پاکستان کے بکلہ پاکستان کے مزدور پاکستان کے تاجر پاکستان کے ریڑی والے پاکستان کے چھبڑی والے پاکستان کے نانوائی پاکستان کے طاقہ چلانے والے پاکستان کی غریب کلاس پاکستان کی میڈل کلاس پاکستان کی رچ کلاس ہر کلاس کے ہر مطلبہ فکر کے لوگ انشاءاللہ عمران خان کا جو آج اگلا لائن آف ایکشن ہوگا اس کے اوپر لبے کہتے ہوئے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی جنگ یاری رکھیں گے یہ افتہ یہ گئے کہ جو آپ کو اجازت نامہ جاری ہوا ہے انتظامیہ کی جانب سے وہ مشروط اجازت نامہ ہے اور اسی اجازت نامہ پر عمل در آمد ہوگا یا اس کو طویل کیا گا کرنے کو دوسرا یہ کہہ گا کہ پریڈ گراؤنڈ میں خانستان کے ہیلیکاپٹر کی اجازت نہیں دی گئی متبادل کون سی جگہ ہے جہاں پر ہیلیکاپٹر لینڈ کرے گا ہیلیکاپٹر لینڈ ہونے کے حوالے سے اور بھی بہت سی جگہ ہیں اور اگر پریڈ گراؤنڈ کی جناب ہمیں فیسیلٹی کرائم منسٹر چیری پلوسم شہباز شریف سلطان مجبور شہباز شریف اور اس کا جو موچوں والا باندر رانہ صلی اللہ وزیر داخلہ ہے جو بڑھ کے بھی زیادہ مارتا ہے دھمکیاں بھی دیتا ہے دراتا بھی ہے اور ڈرتا بھی ہے اس کی بہت بڑی خوبی ہے اس نے کنٹینرستان بنا دیا ہے بڑا اسلام آباد کو اس نے کور کر دیا بھائی اتنی ہمت اگر تمہارے میں جرت ہے جس طرح تم پڑھ کے مارتے ہو اپنی موچوں کو تاؤ دے کے تو پھر جناب کھلا رکھو ساڑھے تین سال میں آٹھ یا نو انہوں نے دھرنے لانگ مارچ انہوں نے کیے بلا وجہ بھٹو نے مولوی فضل رحمان نے بیگم ستر نے ہم نے تو ان کے رفتانی روپا ہم نے تو اسلام آباد کے کنٹینر لگا کے بندی کیا تھا ہم نے تو تقریر کے لیے کنٹینر لیا تھا ہم نے تو مولوی فضل رحمان کے دھرنے کے شرکات کو جو ہے وہ کمبل بھیجے تھے تو اگر آپ اتنے حقیقی جمہوریت پسند اور دلیر ہے امرار خان سے خائف نہیں ہے پی ٹی آئی سے خائف نہیں ہے تو پھر کھولو جانا گیا سارے کنٹینر پھر پتہ لگے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی مکھن کا مکھن پنیر کا پنیر اگر تو اگر تو کچھ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے اللہ پاک کی ذات بڑی ہے انشاءاللہ اللہ پاک نبی پاک کے صدقے مولا علی کے صدقے شہید کربلا حضر تمام حسین علیہ السلام کے صدقے انشاءاللہ امرار خان کی بھی حفاظت کرے گی ہم سب کی حفاظت کرے گی جنسے کے شرکاہ کی حفاظت کریں گے اور ہمارا جذبہ ہماری نیت نیک ہے انشاءاللہ ایسا کوئی چیز نہیں ہوگی اور ہر قسم کی جنب کیا کہتے ہیں سیکیورٹی سٹرک سیکیورٹی جو ہم نے دی ہوئی ہے باقی اللہ پاک کی ذات بڑی ہے جنب جو خان صاحب یہ بتا دیں کہ کچھ عطاوے یہ بھی کیا جا رہے تھے کہ مسلم اللہ کو آپ نے شیڈل دیا کیونکہ اگر آپ باقی میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ اسپیکٹ آب کیسے اینڈ آر اول ان کو مجھ رہا ہے موجودہ وزیروں کو کیونکہ آپ حکومت میں ہونے کے باوجود قومی سمجھ میں نہیں جا رہے دوسرا یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر کافی سیٹ بھی ہے کیا وہاں پر آج درنا دیں گے دیکھیں یہ تو کپتان کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے میں پچھلے کئی سالوں سے ایک نعرہ لگاتا ہوں اور ان آٹھ مہینوں میں جو ہماری حقیقی ازادی کی جنگ تھی اس میں بھی میں نے خصوصاً یہ نعرہ لگایا اور ایک مہینے سے میں اس کو بار بار ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو خان صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے پیچھے ہیں عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ مزیر داخلہ جانا سب ہمیں بار بار مشورت سمران خان کو حکومتی قیدر سے بیٹھنے کا بار بار مشورت دے رہے ہیں بیٹھنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کس کے ساتھ بیٹھیں وہ کرپ اور پک جانت لوگ جس دن ان کے اوپر فرد جرم آئید ہونی تھی جس دن انہوں نے جیل جانا تھا اس دن وہ وزیر آزم وزیر داخلہ وزیر خارجہ بن رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سیریس قسم کے کوئی لوگ ہو جو عرباب بستو کشاد ہوں اور ان کے ہاتھ پہ تو کوئی اختیار بھی کوئی نہیں ہے اختیار کا عالم یہ ہے کہ آرمی چیف آیا وہ سلوٹ مار رہا ہے اس سے پہلے سلوٹ جو ہے وہ سلطان مجبور شہباز شریف صاحب مار رہے ہیں ان کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کوئی پروٹوکول کوئی ایتھکس کوئی روایات کوئی جناب ٹریڈیشنز تو ایسے بے بس اور مجبور لوگ ایک ساتھ کون بیٹھ کے جاؤں آج پنڈی کے لاکھوں لوگ آئیں گے اور میرا اللہ پاک کے کرم سے بہت بڑا جلوس میرے حلقے سے افندی کانونی موڑ سے آئے گا آپ میڈیا سارا موجود ہے ادھر وہ دیکھے گا اور راول پنڈی کا ہر امن اے ایم پی اے سارے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جاہاں وہ اپنے جلوس کے ساتھ یہاں موجود ہے